شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب میں جی اس ہاؤس کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ کتنی بار عورت کی اس ہاؤس میں تضلیل ہوگی وہ مجھے ان سے پوچھ کے بتا دیں یا وہ لیڈرشپ کی تربیت ایسی ہے جو ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے جو کبھی کپڑوں پہ اتراز ہوتا ہے کبھی نام پہ کبھی کام پہ لیکن ان کو عورت کا نہ عزت کرنی آئی ہے نہ احترام کرنا آئی ہے نہ ان کو کسی نے تمیز دکھا ہے جناب جو چیف منسٹر ہیں گندہ پور صاحب انہوں نے جو بیان دیا ہماری چیف منسٹر صاحبہ کے لیے وہ قابل مضمت بھی ہے اور قابل شرم بھی ہے یہاں کھڑے ہو کر یہ عورت کی عزت اور احترام کی باتیں کرتے ہیں کیا صرف ادھر بیٹھنے والی عورت عورت ہے اور کوئی عورت نہیں ہے اس ملک میں یہ کسی کی عزت نہیں کرنا چانتے میں نے تو سنا تخت پختون روایت ہے کہ وہاں عزت ہوتی ہے عورت کا احترام ہوتا ہے تمیز ہوتا ہے لیکن یہ ان کی بداخلاقی بدزبانی اور بدتمیزی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے جو الفاظ انہوں نے کل چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کے لیے استعمال کیے ان کو شرم آنی چاہیے اگر وہ عورت ہیں اگر وہ عورت ہیں جناب تو وہ چیف منسٹر بھی ہیں اور وہ اپنے دونوں کردار بخو بھی انجام دے رہی ہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو کام کا مقابلہ کریں یہ عورت اور مرد کا مقابلہ کیا ہے عورت سمجھ کے ان کی تظلیل کیوں کل کی گئی ہے انہوں نے ہر رشتہ وہ نبھا رہی ہیں بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں نانی بھی ہیں اگر نانی ہے تو فرق قسم کی نانی ہے وہ عام نامی نہیں ہیں شکریہ شکریہ پوائنٹ آگیا شکریہ مائک کھولیں مائک کھولیں وائنڈ اپ کریں اگر انہوں نے پنجاب کا اور خیبر پختونخواہ کا اس طرح ڈیویجن کرنی ہے وہ ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے ان کو معافی مانگنی ہوگی نہیں تو اسی زبان میں ان کو جواب ملے گا جو جبان انہوں نے استعمال کی ہے اور ایک بات اور جناب سپیکر بات یہ کل کی کل رہی ہے کل اگر انہوں نے ٹائم ساتھ بجے کا آگیا پوائنٹ آن آپ کے جی جی مائک کھولیں یہ ہر طرح یو ٹرن لینے کے آگے ہیں اس پہ بھی وعدہ کر کے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے آئندہ ان کو میرے لیے میرے حال ہے پورے ہاؤس کو چاہیے کہ ان کو اجازت ہی نہ ملے کہ یہ آئندہ جلسہ کر سکیں اور اگر بندے نہیں کٹھے ہو رہے ہیں تو پہلے بتا دیتے ہیں ہم پہلے ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں ٹائم زیادہ کر دیتے ہیں